ایک باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد مجھے پھٹے پرانے موزے پینا دینا میری خواہش ہے کہ مجھے قبر میں اسی طرح اتارا جائے باپ بیمار تھا کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو اس کی وسیعت یاد آئی بیٹا عالم دین کے پاس کیا اور وسیعت کا اظہار کیا عالم دین نے کہا دین اسلام میں میت کو صرف کفن پینانے کی اجازت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں پینایا جا سکتا لڑکے نے عالم دین سے کافی اسرار کیا تو تمام عالم دین ایک جگہ جمع ہوئے کہ کوئی نتیجہ نکل سکے پر نتیجہ کچھ نہ نکلا اور تقرار بڑھتی چلی گئی ابھی تقرار جاری ہی تھی کہ ایک شخص نے اس لڑکے کو ایک خط دیا اور کہا کہ تمہارے والد نے یہ خط مجھے دیا تھا اور کہا تھا میرے مرنے کے بعد یہ خط میرے بیٹے کو دے دینا بیٹے نے خط پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا دیکھ رہے ہو بیٹا میرے پاس کتنا مال و دولت گاڑی بنگلہ سونا چاندی سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ میں دنیا سے ایک پھٹا ہوا موزہ بھی لے جا سکوں بیٹا ایک دن تمہیں بھی موت آئے گی تم اگاہ ہو جاؤ تم بھی صرف اور صرف ایک کفن میں ہی جاؤ گے لہذا کوشش کرنا جو مال و دولت میں نے وراست میں چھوڑا ہے اس سے نیک راہ میں خرچ کرنا بے سہاروں کی مدد کرنا کیونکہ جو چیز تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی وہ صرف تمہارے آمال ہوں گے اس کے علاوہ تم دنیا سے کچھ بھی نہیں لے جا سکتے اے انسان تو دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی جائے گا لے جائے گا تو صرف اپنے اچھے اور برے آمال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں نیک آمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما آمین اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حافظ سونڈ ویڈیو پروڈکشن کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں